موسیقی 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 حمد و صلات کے بعد حضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہمارا سلسلہ بار جو گفتگو کا تسلسل ہے وہ سورہ توبہ کی آیات بجینات کی روشنی میں قرآن کریم کا مطالعہ ہے ہم نے گزشتہ اکسات کے اندر اہد و پیمان کی عظمت اور بحالی کے لیے قرآن پاک کا جو کردار ہے اس کو پیش کیا اور تعلیمات کی عظمت کو بیان فرمایا کیا اور اہد و پیمان کے ساتھ جو لوگ وبستہ رہے ان کی عظمت اللہ تعالی نے بیان فرمائی اور جو اہد و پیمان کو توڑتے رہے اللہ تعالی کی ذات نے ان کی فضیحت کو بیان فرمایا ہے تو یہ ایک تیخ ہے وہ اہد کسی بھی زمانے میں ہو اس کی پاسداری بڑی ضروری ہے اور اللہ تعالی کی ذات نے اس پر اسی لیے زور دیا ہے کہ اہد و پیمان کی پاسداری سے ہی زندگی کا نظم برقرار رہ سکتا ہے اور اگر کوئی شخص اہد و پیمان کی پاسداری نہیں کرتا تو اس کے لیے بھی نقصان دے ہے اور معاشرت کے لیے بھی نقصان دے ہے زندگی کا نظم برقرار نہیں رہ سکتا تو اللہ تعالی کی ذات نے مختلف اعتبارات سے اس کو بیان فرمایا اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اہد و پیمان توڑتا ہے وہ کسی بھی اعتبار میں قابل قبول نہیں ہے میں یہاں محدثین کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاں روایت کے راوی کا تقدس یہ ہے عدالت کی صورت میں کہ عادل وہ راوی ہو سکتا ہے جس نے کبھی قبیرہ کا ارتکاب نہ کیا ہو اور سغائر پر اسرار نہ کرتا ہوں یہ اگر ذابطہ درست ہے اور آج اہل علم اس عوالے سے اس پر اعتبار بھی کرتے ہیں اعتماد بھی کرتے ہیں تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ بد اہدی کیا صغیرہ ہے یا قبیرہ ہے تو کیا خیال ہے اگر یہ کبیرہ ہے تو اس کے مرتقب پر کیسے اعتماد کیا جا رہا ہے اور اس کی بیان کردہ روایات پر کیسے اعتبار کیا جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کفس کو فجور میں مبتلا راوی اس کی روایت کا بھی قابل اعتماد ہونا قابل قبول نہیں ہے لیکن برعکس صورت آرے ہمارے علمی ذخیرے کے اندر برعکس ہے سارا یعنی جو اصول وضع کیا ہے اس کے مطابق ہم نے مطالعہ نہیں کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گرفت میں آتے ہیں تو میں نے کئی مرتبہ اہلِ علم سے گفتگو کرتے ہوئی یہ بات کہی ہے یا ہمارے اصول غلط ہیں یا ہمارا دین اپنا ہمارا مذہب غلط ہے ہمارا مذہب اصول سے ٹکراتا ہے اور اصول مذہب سے ٹکراتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سباب المسلمیں فسق جو عام مسلمان کو گالی دے وہ فاسق ہو جاتا ہے وہ پایا اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے کیونکہ مومن کی جو تقریم ہے یہ بہت بلند ہے اسلام تقریم دیتا ہے انسانیت کو اسلام انسان کے وقار کی بحالی کے لیے ایک واضح بلکہ واضح تر اصول دیتا ہے لیکن حیرت ہے ایک طرف ہم اصول پر یقین بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف اس اصول کو پامال کرنے والوں کی حاشیہ برداری بھی کرتے ہیں مدحاصرائی بھی کرتے ہیں تو گویا اہلِ علم کے نزدیک اگر یہ لوگ مجرمانہ ارتکاب کریں کوئی تو وہ پھر بھی پویتر ہے محترم ہے اور اگر عام لوگ کرے تو وہ نہیں ہے مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں ہماری حدیث کے ذخیرے میں تحقیق کا طالب علم ہوں یہ چیزیں دیکھتا رہتا ہوں اور شرمندہ ہوتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھ رہے کو ملی ہیں اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ نظام نافذ فرمایا کہ مومن کی تقریم ضروری ہے مسلمان کی تقریم ضروری ہے غریب پربری ضروری ہے اس طرح کی چیزیں جس سے انسانیت اپنی بقا کی طرف کشان کشان جا رہی ہے اور منزل تک پہنچنے کے قریب ہو جاتی ہے وہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیان فرمائی ہیں تو ہم نے اس ذابطے کو دیکھا اور یہ اخلاقی اقدار کا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصبہ کاملہ سے احیاء فرمایا تعلیمات قرآنیہ سے احیاء فرمایا تو ایک خوبصورت معاشرہ بنا بڑا پاکیزہ معاشرہ بنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی رحمت کے جوش میں فرما دیا رضی اللہ عنہم وردو عنہم محبوب اللہ سے راضی ہو گیا ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہیں تو کوئی مرتبہ تو ان نفوس قدزیہ کا تھا کہ نصوص قرآنی ان کی حرمت میں نادل ہونا شروع ہو گئی وجہ یہ ہے کہ ان کے طرز عمل کے پیچھے اسوہ رسول کی وہ روشنی تھی قرآن کریم کی آیات کی حرمت والا وہ نور کا وہ احساس تھا جس نے ان کی ساری زندگیوں کو یک سر بدل کر ایک روشن حقیقت کی طرف جو ہے ان کو گمزن کر دیا تھا مگر اسی اثناء میں جب ان روشنیوں کو مسئلہ گیا اور مسئلنے والے صفاقوں نے حسب زوق مسئلہ ہے میں نے یہ کہا تھا کہ حدیث کے مطابق قرآن کریم کے مطابق قرآن پاک تو اس سے بھی آگے بات کرتا ہے گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے کسی مسلمان کو جو نام دیا جاتا ہے اس نام کو بگاڑ کر بولنا بھی منع ہے محمد رشید کو شیدہ کہنے سے بھی قرآن نے منع کیا ہے تو جب قرآن اس قدر حساس تعلیمات دے رہا ہے کہ تم نام نہیں غلط لے سکتے نام غلط لینے والا فاسق ہو جاتا ہے اور اس پر توبہ واجب ہو جاتی ہے اور جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے تو جب نام بگاڑنے سے ہی قرآن نے آیا اور شریعت نے منع کر دیا ہے تو ہم تو شخصیت بگاڑ رہے ہیں گالیوں سے ممبروں کو سجا رہے ہیں اور پھر اس کے جواز کے لیے قرآن کریم کی آیات کا مزاک اڑا کر قرآن کریم کی آیات کا استعمال کر رہے ہیں گالیاں نکالی جائیں جناب جب اہلِ علم اس بہودگی پر اتر آئے ہیں تو پھر معاشرے سے خیر کی توقع ہم کیسے کر پائیں گے پھر استحقام انسانیت کا تصور کیسے شرب اندہ تعبیر ہو سکتا ہے ایسا کبھی نہیں تو اب آئیے ہم تھوڑا سا تاریخ کے جروکوں میں دیکھتے ہیں کہ آن ہمیں درس دیے جاتا ہے کہ اصحابِ رسول کو برا بھلا کہنا بہت برا ہے میں سمجھتا ہوں اس برے سے بھی بتر ہے میں اس شخص کو خنزیر سے بھی بتر سمجھتا ہوں جو اصحابِ رسول کی تقریم نہیں کرتا لیکن ہمیں ہماری تاریخ اور ہماری سیرت اور حدیث کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اس بے شرمی کا آغاز جس نے صحابہ کی حرمت کو پامال کیا ہے یہ دائے بائیں سے کسی نے آ کر نہیں کیا کلمہ پڑھنے والوں نے اور ان میں سر فیرست بن امیہ کے لوگ ہیں اب میرا معاصر اہرِ علم سے سوال ہے کہ کوئی راوی اپنی روایت میں ارتکاب کرتا ہے روایت کے حوالے سے وہ اس کی زندگی صحیح نہیں ہے وہ کسی صغیرہ پر اسرار کرتا ہے یا کبیرے کا ارتکاب کرتا ہے وہ روایت کرنے کا اہل نہیں تو میرا سوال ہے ایک طالب علمان اور معصومانہ سوال ہے کہ بتایا جائے جتنی روایتیں ابن امیہ کے حکمرانوں سے آئیں ہیں وہ اعتماد کے قابل ہیں تو پھر محدثین کو سمجھا دیا جائے یا اپنا قانون اور ذابطہ واپس کر لیں یا پھر ان کی روایت جو ان کی طرف سے آئی ہیں اس کو زخیرہ حدیث سے نکالا جائے لیکن یہ جرت کوئی نہیں کرے گا چونکہ سکہ رائے جل وقت کی حکمرانی ہوتی ہے وہ اس وقت بھی اپنے سکے کے زور پر ساری حرومتیں پر اعمال کرتے رہے اور آج بھی لوگ انہی کی اس تصور علم میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں مروان بین الحکم نبی کے ممبر پر چڑھ کر نبی علیہ السلام کو گاریاں دیا کرتا تھا میرا سوال ہے آج کے معاصر اہر علم سے مروان بین الحکم جو ملعون زبان نبوت ہے یہ بھی ملعون ہے اس کا باپ بھی ملعون ہے یہ نبوت کے فیصلے ہیں میری خیال آرائی نہیں ہے اور اصحاب رسول اس کے عینی شاہد بھی ہیں اور راوی بھی ہیں بلکہ امہات المومنین کی نفوس قدزیہ بھی اس بات کے نواہ ہیں کہ یہ ملعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گاریاں دیا کرتا تھا اب بڑی یہ بات چپے گئی اہل علم کو جو ان کے حامی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے گاری نکالتا تھا کریم آقا علیہ السلام نے یہ میں تو نہیں کہہ رہا حضرت ام سلمہ کہہ رہی ہیں کچھ اصحاب کو بلا کر تنبیہن کہا ایسو بھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جا رہی ہے امیمبر پر تو انہوں نے کہا مہا جی نفوس باللہ بجدار نے کیا کسے اخترتا ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو ام المؤمنین صلوات اللہ تعالیٰ جس نے علی کو گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی اور جس نے رسول اللہ کو گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی اور جس نے اللہ کو گالی دی وہ بڑا راست جہنم میں جائے گا ڈائریکٹلی اب یہ حدیث ہے اور ہمارے اہل سنت کے کتب کے ادھر بے شمار کتب کے ادھر موجود ہے لیکن یہ نظر بھی آتی ہے ہم پڑھتے بھی ہیں لیکن یہ من میں نہیں اتارتے اس کی وجہ یہ ہے کہ من میں تیہ رکھا ہے کہ دشمنان اہل بیت کے ساتھ ہی راہ رسم رکھ رہے ہیں باقی کوئی راہ رسم نہیں رکھنا باقی دین ہے ہی کچھ نہیں جب اس طرح کی بددیانتی ہمارا علمی وطیرہ بن جائے تو بولیے پھر ہم لوگوں کو دیانت کا کیا درس دیں گے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر مجھے مولانا سہبان کی وضع کردہ شریعت پر بڑا افسوس آتا ہے شریعت کا ایک نظم یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کو نوائل کہا یعنی نوز باللہ منزارک جوت مبارک کو جوتڑی کہا تو وہ اس قدر غستاخ ہے واجب القتل ہے وہ مانا جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نسبت کا بھی حیاء بڑا ضروری ہے لیکن میں سوال کرتا ہوں نالین ایک وقتی ضرورت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوے کا احترام کرتی ہے افاظت دیتی ہے جوتی کوئی بھی اپینے اس کی یہی غرض و غائت ہوتی ہے اس امت کا شرمناک رویہ یہ ہے کہ پاؤں میں پہننے والی جوتی کے احترام کو تو وہ واجب سمجھتے ہیں سمجھنا بھی چاہیے ہے بھی ایسا کہ وہ نالین محمد ہیں قرآن کریم نے بھی تحملہ الملائکہ کی آیت بیان کر کے کہا کہ اللہ کے قلیم کے نالین کو فرشتے اپنے کندوں پر اٹھایا کرتے ہیں یہ قرآن پاک کی نص ہے ہونا بھی اہرے چاہیے بیان نالین کہاں اور حسنین کہاں علیہ السلام نالین کو نوائل کہنے والا چھوٹی جوتی کہنے والا مرتد و کافر واجب القتل ہے اور حسنین کو گالی دینے والا کون ہے آپ سے گزارش ہے معاصر اہر علم سے خاص کر اس طبقہ علم سے گزارش ہے کہ وہ غور کریں میری بات پر غور نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ الرحمت کی بات پر غور کریں ایسا ایک صورت ہے کہ ذخیرہ علم سے خب و حدیث کا ذخیرہ ہے تفسیر کا ذخیرہ ہے یا آیاتِ قرآنی کا ذخیرہ ہے ان آیات کو ان روایات کو نکال دیے جائے جو حرمتِ اہلِ بیتِ نبوت کو بیان کر رہی ہیں تو پھر اپنی منمانی کر لیں یا ان کی سچائی کا ارکار کر دیا ہے کوئی راہ تو دو نہ یار جب ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر آپ کو کس نے حق دیا ہے مجھے افسوس ہوا کہ مروان من الحکم جیسا ملعونِ زبانِ نبوت ہماری حدیثوں کا راوی ہے اور اس پر کوئی جرہ نہیں ہے یہ ڈراما ہے دین نہیں ہے کہ عموی ناظرین جو مرضی کر جائیں اس پر کوئی محاقضہ نہیں ہے عام کوئی میرے جیسا مسکین حق بیان کر دے تو اس کو پکڑ لو جناب اس نے ناظرینوں کی شان میں یہ تنی بات کہہ دی ہے تو شریعت سٹیٹ فاروڈ ایک سٹیٹمنٹ ہے ایک اسمت ہے شریعت ایک تقدس ہے یہ اللہ وعدہ اللہ شریک کی مشیعت کا نور ہے مزادِ نبوت کی حرمت کا سرور ہے اس کو کیسے بدل پائیں گے ادھر یہ مانتے ہو اور نعرے بھی لگاتے ہیں ہم کہ من صبہ نبی انفقتلو جس نے نبی کو گالی دی وہ واجب القتل ہے اور حرمت ماب نبوت کا پیکر اتنا عظیم ہے کہ ان کے وجود سے لگنے والا کپڑا بھی حرمت ماب ہے اور اس کے بارے بھی اگر کوئی کہے کہ یہ میلہ ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کا مواقضہ کرو یہ واجب القتل ہے حیرت ہے کپڑوں کی تقریم ہے نالین مبارک کی تقریم ہے لیکن حسنین کی تقریم نہیں ہے اس پر کوئی مواقضہ نہیں آج تک میری نظر میں کسی مفتی مجتحد محدث نے یہ دو لفظ نہیں لکھے کہ حسنین کی تقریم نہ کرنے والا بھی اس مواقضے کا جنب والا مخاطب ہے نہیں کیونکہ آج یعنی شریعت کے دو رخ ہو گئے ایک ہے نبوی شریعت اور ایک ہے اموی شریعت دو رخ ہو گئے نبوی شریعت یہ ہے کہ حسنین پر درود پڑنا واجب ہے اور اموی شریعت یہ ہے کہ حسنین کو گالی دینا بڑا ضروری ہے ہماری حکمرانی کی بقا کے لیے یہ ان سے پوچھا جاتا کہ اس طرح کی بے غیرتی کیوں کرتے ہو تمہیں لبیت نبوت کو گالیہ کیوں نکالتے ہو تو وہ جوابر گاہ کرتے تھے اس لیے نکالتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں یہ لوگ رہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ عام ان کے خلاف وہ زبان درازی کریں تاکہ ہماری حکومت بر قرار رہے تو آج بھی یہ فساد اور ہے کوئی شخص کائنات کے مشرق مغرب سے کوئی صاحب علم جو صفائی دے پائے اس بات کی کہ انہوں نے ایسا کام نہیں کیا مروان بن الحکم کا ایسا رویہ نہیں تھا کوئی ہے نہیں ثابت کر سکتا کیوں کہ ایک تواتر کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں آل سنت کے کتب کے ذخیرے کے اندر ہم کس کو روئیں تشیعوں پر تو الزام ہے کہ وہ زبان درازی کرتے ہیں اسحاب رسول اللہ مردوان پر میں سمجھتا ہوں کہ جو کرتا ہے وہ میرے نظرین کم از کم خنزیر سے بتر ہے کوئی ہو تشیع ہو تسنن ہو لیکن یہ تو تاریخ یاد رکھنی تھا یہ کہ اس اس بغیرتی کا آغاز کہاں سے شروع ہوا کس گھر سے ہوا یہ میں پچھلی قسط کے اندر میں میان کر چکا ہوں لہذا انصاف 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 اور انصاف اگر امام بخاری علیہ الرحمہ کو یہ بات یاد ہے کہ گوڑے والا گوڑے کو خالی جولی بھلا رہا ہے اور یہ جانور کو دھوکہ دے رہا ہے امام بخاری علیہ الرحمہ کی تبرع اور ان کا تقوی اور ان کی عظیمت جو ہے وہ بڑی بلند ہے میں جانتا ہوں مانتا ہوں اس سے حدیث نہیں لیتے کہ یہ حدیث کی حرمت کے شایعہ نشان نہیں ہے یہ شخص گوڑے سے اگر بات اتماعہ یہ فراد کر سکتا ہے تو حدیث رسول سے کیسے نہیں کر پائے گا ایک طرف وہ بچارہ گوڑے کو بلانے والا بچارہ آدمی ناقابل اعتماد ٹھہرا اور دوسری طرف ذاتِ رسول کو گالی دینے والا وہ قابل اعتماد ہے اور کتنی روایات ہیں اس کی صحیح بخاری کے اندر تو یہ اس طرح کی ناہمواری جو ہے یہ دل کو زخمی کرتی ہے دو جمع دو برابر چار ہوتے ہیں نہ پونے چار ہوتے ہیں نہ سبہ چار ہوتے ہیں اس لئے بڑا ضروری ہے کہ ہم شریعت کو ہر جگہ شریعت سمجھیں جب شریعت میرے معاقدے پر آتی ہے تو وہ شریعت نہیں رہتی جب شریعت کسی مسکین کے معاقدے کی طرف مخاطب ہوتی ہے تو وہ شریعت بن جاتی ہے اس پر جلوس بھی نکالے جاتے ہیں من سبہ نبیین فقتلو ہوئے کے ذابطہ ہے رہونا چاہیے ہر مسلمان کا شاک ہونا چاہیے ایمان ہونا چاہیے لیکن جہاں سے نبوت پر گاریاں کی بچھاڑ ہوتی رہی کبھی اس پر بھی کسی نے معاقدہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کی بابت یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں جو ان کو برا کہتا ہے وہ مجھے برا کہتا ہے کیا یہ نصوص ہماری علیہ السنت کی کتابوں کے اندر موجود نہیں ہیں تو بھئی جب موجود ہیں اور نبوی نصوص ہیں ان کا اعترام کیوں نہیں کیا جاتا تو اگر نبی کو گالی دینے والا واجب القتل ہے تو جنہوں نے گالیوں کو شوق بنایا قانونی تمپریچر دیا اور قانونی تقدس دیا جو گالیاں نہیں نکالتا تھا اس کی زبان کٹی جاتی تھی آپ پڑھیں اپنی تاریخیں آہل سنت کے علماء سے میں گزارش کرتا ہوں اس حوالے سے وہ تھوڑا سا غور کریں تو ہاں اگر کوئی ایسی دلیل آپ پیش کر سکتے ہیں کہ ان مہربانوں کو گالیاں نکالنے کا استثناء حاصل تھا تو پھر میں رجوع کرتا ہوں سو مرتبہ تو ہوا کرتا ہوں اور اگر آپ استثنائی دلیل معیہ نہیں کر سکتے تو پھر اس مواخذے پر آپ کی کلم کیوں نہیں اٹھی آپ کا دل کیوں نہیں کانپا آپ کی روح میں وہ ود و جذر کیوں نہیں پیدا ہوا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کی عرمت کو پمال کرنے والے کے لیے آپ کے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ اس نے یہ زیادتی کی ہے اور اس پر کوئی شریعت نہیں ہے شریعت صرف مسکینوں پر ہے ناظرینوں پر نہیں ہے امام حسن علیہ السلام کی ذات نے اس معاہدے میں یہ بات کی بھی وضاحت فرمائی تھی جس پر بد اہدی کی انتہا ہو گئی مد مقابل سے فرمایا کہ تم لوگ میرے بابا کو گالیاں نکالتے ہو میرا پوری امت سے ایک سوال ہے علی محس دماد رسول نہیں مانع قرآن ہے تو جو علی کو گالی نکالتا ہے وہ قرآن کو گالی نکالتا ہے صاحب قرآن کو گالی نکالتا ہے تو کیا خیال ہے اس تصور میں آپ اس بد اہدی پر کیا مواخذہ ہے یہاں کفے لسانی ہے یہ جی مشاجراتے صحابہ ہیں اس سے بڑا فراد کیا ہے اس سے بڑی بددیانتی کیا ہے کہ جہاں وہ لوگ زد میں آتے ہوں تو کفے لسانی ہے عام آدمی زد میں آتا ہو تو اس کو جناب یہ کر دو وہ کر دو کیونکہ وہ عام نہیں ہیں وہ ایک ایسی مخلوق ہیں جو ماورائے فطرت ہیں وہ جو کچھ بھی کر جائیں وہ حق ہے صحیح ہے تو میں اس وقت جو پاکستان کے اندر یہ مزاج بنا ہوا ہے مدارس کا مساجد کا یا جلسے جلوس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعتدال سب سے بڑی نعمت ہے اگر آپ نے کوئی فیصلات دینا ہی ہے ان کی حرمت کا تو اس کے پیچھے دلیل بڑی ضروری ہے دلیل بڑی ضروری ہے اور یہ ایک تحقیق کے طالب اللہ بونہ کی حیثیت سے خدا سے ڈر کر کہہ رہا ہوں آپ کے پاس قیامت تک ان کی بہہمیت پر کوئی دلیل نہیں ہے نہ کوئی دے سکتا ہے تو پھر امت کو کیوں برباد کیے جا رہا ہے بے برکتی ہوتی ہے اس عمل سے ہمارے اسلاف نے جن معاملات پر کفے لسانی کا حکم دیا تھا کیا یہ محبان اہل بیعت کوئی کفے لسانی کا حکم ہے آپ کو نہیں ہے اگر یہ کفے لسانی کا ذابطہ تھا تو آپ پر کیوں نہیں ہے میں جس وقت کتاب لکھ رہا تھا عرفان ابی طالب علیہ السلام تو میرے پاس علماء کا ایک وفد آیا کہ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں کفے لسانی ہے میں نے کہا جی بلکل ٹھیک مجھے یہ کفے لسانی قرآن کے کسی صورت میں دکھا دیجئے حدیث کے کسی منظر نامے میں دکھا دیجئے وہ نہیں دکھا پائے نہ تھی تو میں نے کہا مجھے کفے لسانی کا حکم دیتے ہو کہ زبان روکلوں کلم روکلوں تو جس شخص نے ان کے کفر پر باقیدہ برے صغیر میں کتاب لکھی ہے یہ مشورہ ان کو کیوں نہیں رہتے اب دوہرہ مایار نہیں چلے گا دنیا بیدار ہو چکی ہے اور اسلام کی عظمت کی یہ صدی ہے اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے زمانے کا ایک تقدس شروع ہونے والا ہے اور یہ انہی کا زمانہ ہے اب نہیں بوطلبی آپ کی یہ بدماشی اور آپ کا یہ یہ ورک گردانی نہیں قبول کریں گے ہم چاہیں گے کہ دلیل کی عظمت میں آ کر بات کریں سبحان اللہ آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہے کوئی غلہ نہیں ہے کوئی غصہ نہیں ہے ہمیں کفے لسانی سکھاتے ہو اور آپ بدزبانی پر فتوے دیتے ہو اور تکفیری فتوے دیتے ہو شرم آنی چاہیے جب میں نے ان مولویوں کے فتوے کا رد لکھا جامعہ نظامیہ اور جامعہ حجبیریہ کے اور آج تک اس کا رد نہیں آیا تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ کھاتے بھی اہلِ بیتِ نبوت کا صدقہ ہو اور بولتے بھی انہی کے خلاف ہو گالی بھی انہی کو دیتے ہو خدا کا خوف کرو پاکستان پر رحم کرو امتِ مسلمہ پر رحم کرو اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو مل بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھا لیتے ہیں بہرحال ارضے کر رہا ہوں کہ ذابطہ خداوندی یہ ہے کہ بد اہد کی نہ صلح ہے بد اہد کی نہ تقریم ہے بد اہد نہ امیر المومنین ہے بد اہد نہ کسی تقریم کا لائق ہے نہ یہ تقریم اس کی شایعہ نشان ہے کوئی بد اہدی کرے مولا کائنات علیہ السلام کی ذاتے والا صفات کتنی مقدس ذات ہیں کتنا محترم وجود ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہو کر اور پر درود پڑتے ہیں خدا درود پڑتا ہے امت ساری درود پڑتی ہے ان پر درود نہ پڑھا جائے تو رسول دوالم نے یہ فتوہ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے نماز کامل پڑھی مگر مجھ پر اور میری اہلِ بیت پر درود نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہے ہاں یہ فتوے اٹھاؤ اور پھیک دو ردی کی ٹوکری میں پھر جو من میں آئے کہتے ہیں پیرو اگر رسول پر اعتماد ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبوی اعتماد کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا ہے میں یہ ان کے رسول دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی فتووں کی روشنی میں یہ بات اذکر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دس فتوے دیئے ہیں اور آپ کو حدیث کی کتابوں کے اندر یہ فتوے آپ کو ملیں گے کہ اہلِ بیت کی احانت کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ یہ نصر قرآنی سے ثابت ہے اہلِ بیتِ علیہ وردوان کی بارے میں ستہ ستی ہی خیال رکھنے والا اس کے دل میں ایمان داخلی ہی نہیں ہو سکتا یہ رسول کا فتوہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی قہر کے جلوے ہیں فرمایا کہ اہلِ بیتِ نبوت سے بغد رکھنے والا مسلمان نہیں ہوتا یہودی ہوتا ہے یہ میں نے کتاب میری الحمدللہ یہ آ چکی ہے اسمتِ فاطمتُ الزہرہ اور قرآنِ عظیم یہ انشاءاللہ العزیز بہت جلت پہنچ جائے گی پوری دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمایا کہ اہلِ بیتِ نبوت سے بغد رکھنے والا وہ حلالی نہیں ہوتا حرامی ہوتا ہے منافق ہوتا ہے پلید ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اہلِ بیتِ نبوت سے بغد رکھنے والا وہ ایسا ایسا خصیص انسان ہے کہ جس پر اللہ کی بھی لانت ہے تمام نبیوں کی لانت ہے جن کی دعا مستجاب ہوتی ہے اور نبی آخر الزمہ کی بھی لانت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اہلِ بیتِ سے بغد رکھنے والا انسان نہیں رہتا شیطان بنا دی جاتا ہے یہ اس کے تاب کا درموجود ہے مصاری روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہلِ بیتِ سے بغد رکھنے والا وہ قطعان جہنمی ہے اس کا جنت میں داخلہ ہی ممنوع ہے یہ چھٹا فتوہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہلِ بیتِ سے بغد رکھنے والا دجالی ہے دجال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اہلِ بیتِ سے بغد رکھنے والا دونوں جہان کی بلائی سے محروم کر دی جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اہلِ بیت سے بغد رکھتا ہے مگر وہ نیکوکار ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی اس کے مو پر مارتا ہے اس کا کوئی عمل اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو اہلِ بیت سے بغد رکھتا ہے وہ نبی سے جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہے تو یہ ساری صورتیں تھیں میں اس لیے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں آیات کے زمن کے اندر چونکہ یہ اہلِ بیتِ نبوت ماحظ اہلِ بیتِ نبوتی نہیں یہ معنی قرآن ہیں تو جو شخص معنی قرآن کی احانت کرتا ہے وہ قرآن کی احانت کرتا ہے تو قرآن کی زبر زیر کی احانت کرنے والا کون ہوتا ہے یہ ماں سے رہرِ علب پر چھوڑتا ہوں یہاں اگر کوئی شخص قرآنِ کریم کی ایک زبر زیر کا انکار کرتا ہے تو اس پر یہ فتوہ جڑ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ کافر ہو گیا ہے اس نے قرآن کی قطیت کا انکار کر دیا ہاں یہ قرآن کی حرمت ہے کہ قرآن کی حرمت کو پامال کرنے والا مسلمان نہیں رہتا اس میں کوئی شک نہیں تو معنی قرآن کی حرمت کو پامال کرنے والا کیسے پہت مسلمان ہو سکتا ہے ذرا اس پر دلیل تو دے دیجئے اگر کسی کے پاس ہے تو میں اس کو ممنون احسان رہوں گا زندگی پر کہ معنی قرآن کی احانت کرنے والا مسلمان بھی ہے مومن بھی ہے مجتحد بھی ہے فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے تو اب اگر اس پر دلیل موجود ہے تو میں سو برتبہ اپنی گفتگو سے رجوع کروں گا تو جب ایک حقائق ہیں اور ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تو پھر یہ جوڑ توڑ کر کے یہ پاکستان کے عمل کو برباد کرنے کی جو جسارت ہے یہ کس طرح اجائز ہے آپ کے لیے اور اب نہیں چلے گا یہ آپ کا بہم و گمان ہے کہ ہم اس بدعتواری میں کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے کامیابی قرآن کے دامن میں پناہ لینے والوں کے لیے ہے کامیابی دامن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پناہ لینے والوں کے لیے ہے کامیابی کی زمانت کیا ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو واجب الاتباہ ہیں اور شان و عظمت میں بڑھ چڑک ہیں بڑی بلند و بالا ہیں اہدو ماں اکبر و منال آخر بڑھ چڑک رہے عظمت والی ہیں یہ نبوت کے فیصلے ہیں خیال نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر تم ان سے پیوستہ رہے وابستہ رہے تو محمد زبانت دیتا ہے گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی آج جو اہلِ بیعت کا فریق بن کے سامنے آئے ہم اس کو کیسے تقریم نہیں ہمارے پاس کوئی تقریم نہیں چونکہ اس نے حرمت کو پامال کیا ہے قرآن کے تقت اس کو پامال کیا ہے قرآن کی عظمت کو پامال کیا ہے اور معنی قرآن کے احانت کی ہے اس کی تقریم کی ہمارے ہاں کوئی گنجاش نہیں ہے خواہ وہ اپنے برتبے میں جتنی شان رکھتا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم قرآن کے پبند ہیں کسی ذاتی شخصیت کے تشخص کے پبند نہیں ہیں تو آئے اس لئے میں امت سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان نفوس قدسیہ پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے تو بات چل رہی تھی کہ گالی دینے سے انسان فاسق ہو جاتا ہے تو مولا کائنات کو گالی دینے سے کون کیا رہا اب بھی وہ عظمت محاب ہے اب بھی وہ عظمت محاب ہے تو پھر یہ زخیرہ علم کو جلا دیا جائے یہ قرآن کی آیات کو قرآن سے ہٹا دیا جائے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علم نے جو کچھ فرمایا اس کا انکار کر دیا جائے اگر رسول سچے ہیں تو ہمارا تراشا ہوا مذہب غلط اور چوٹا ہے اگر رسول سچے نعوذ باللہ نہیں ہیں تو پھر جو مرضی کرتے پھرے تو بدعہد جو ہوتا ہے وہ کسی بھی طرح نہ قابل تقریم ہے نہ قابل اعتباد ہے تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے اشارت فرمایا اپنے مدد مقابل سے کہ مہربان اب تم حکمران بن گئے ہو تو ایک مہربانی کرنا کہ میرے بابا کو گالی نہ دینا اسی وقت انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ہمارا شوق ہے یہ ہم نے کرنا ہے تو امام حسن علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اگر نہیں تمہارا گزارا اس کے بغیر تو کم از کم وہ گالیاں ہمارے سامنے تو نہ دینا کہ ہم بیٹھے ہوں اور ہمیں ہمارے باپ کو ہمارے سامنے ہمارے سامنے گالیاں دی جائیں تو یہ بات نہیں ہے تو اس وقت وہ اہدہ تیہ ہو گیا تھا یہ ہاں ہو گئی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا لیکن اس مربان نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا یہیں سے شروع کیا تو اگر تو ان لوگوں کو استثناء حاصل ہے تو معاصر اہل علم خدا قلیات چھوڑ کر از کرتا ہوں اس استثناء کی دلیل مہیا کر دی جائے اور پھر ہر ایک زبان بند ہو جائے اگر استثناء حاصل نہیں تو آپ ہی تائین کر دیں کہ بدعہد کیا امیر المومنین ہو سکتا ہے جن نفوسِ قدسیہ پر اللہ رحمتِ اور نور اور درود نازل فرماتا ہے انہی نفوسِ قدسیہ پر گالیوں کے بچھاڑ ہوتی ہے اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے پھر ان کی حمایت میں یا ان کے تقدس میں بڑے بڑے عقیدے وضع کیے جاتے ہیں تو ان عقیدوں کے پیچھے ذرا کوئی دلیل بھی مہیا کر دی جائے تو تاکہ ہمیں ہم جیسے تحقیق کے طالب علموں کو اندازہ ہو جائے اور یقین ہو جائے اور ہم ایسی طلق گفتگو نہ کریں اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اور پھر اس کے علاوہ بھی جتنے بھی معاہدے ہوئے ہر معاہدے کی خلاف ورزی تھی تو سورہ یہ جو توبہ ہے یا سورہ براعت ہے وہ اسی عظمت میں نادل ہوئی کہ جو بد اہد ہے اس پر نہ اعتماد ہے نہ اس کا کوئی معاہدہ ہے نہ اس کی کوئی حیثیت ہے نہ اس کی کوئی شخصیت ہے تو پھر یہ ذابطہ قرآن ہے کیا یہ ہمارے سامنے نہیں ہیں یہ بہت بڑا ایک ڈراما رچایا جاتا ہے کہ جنابِ اللہ جو مدد مقابل تھا امام حسن نے اس سے صلاح کر لی ہماری بھی صلاح ہے بہت ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں کی صلاح ہے مگر یہ بات رکھیے یاد اگر یہ صلاح ہے تو پھر اس صلاح کو تار تار کس نے کیا ہے بڑا ڈراما ہے یہ ہمارے ہاں اور بڑا ڈٹھائی کے ساتھ قرآن کی حرمت کو پمال کی جاتا ہے کہ جناب صلاح ہے میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے صلاح ہے کیا صلاح اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ جو صلاح میں تیع ہوا تھا اس کو پمال کر دیے جائے کیا اس میں یہ شک تھی یا یہ کوئی استثناء تھا نہیں اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو صلاح کے معاہدے کی ہیں کفار مکہ سے بھی کی ہیں مشرقین سے بھی کی ہیں یہود سے بھی کی ہیں نصارہ سے بھی کی ہیں تو قرآن کریم کیوں آیا صلو میں تو خیر ہے ہر اس صلو میں خیر ہے جو دیانتداری اور سچائی پر مبنی ہو جو غداری پر مبنی ہو وہ صلاح نہیں ہوتی وہ کل آدم ہے اس وقت بھی کل آدم تھی اور آج بھی کل آدم ہے وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی سادہ نصوص اس بات کو بیان کر رہی ہیں میرا خیال نہیں ہے اگر یہ کل آدم نہ ہوتی تو یہ صورت برات کیوں نہ عدل ہوئی مولا کائنات علیہ السلام کی ذات کو یہ صورت دے کر حضرت سید نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کیوں بھیجا جاتا کہ جاؤ منسوخی کا اعلان کرو حیرت ہے کہ اگر وہ بات اہدی کریں تو ان کی صلوح تو منسوخ ہو گئی موہدے منسوخ ہو گئے اگر یہ کلمہ پڑھ کر کریں تو یہ منسوخ نہیں ہے اس پر دلیل درکار ہے میں تلاش کرتا رہا ہوں گا اور جس تجو کرتا رہا ہوں گا اور تقاضہ کرتا رہا ہوں گا اہل علم سے بھی کہ مجھے وہ دلیل مہیا کر دی جائے کہ یہ ان کی صلوح صلوح ہے تو لہٰذا کبھی اجتحاد کی چھتری میں چھپایا جاتا ہے مجتحد اور اجتحاد ایک علمی مرتبہ ہے پہلے اس مضعومہ مجتحد کے علمی لیاقت تو پتا کرو کہ کتنی ہے ہماری علمی دنیا کے اندر مجتحد کے لیے کتنے علم ضروری ہیں کتنی مہارت ضروری ہے اور کتنی جدوجہ دور ریاضت ضروری ہے ہماری امام ابو حنیف علی رحمہ کو مرتبہ اجتحاد تک پہنچتے ہوئے ساٹھ سال لگ گئے ہیں حیرت ہے ایک ساٹھ سال بعد اجتحاد مطلق پر فائد ہوا اور الحمدللہ امت اس عظمت کو مان بھی رہی ہے اور یہ قیمت تک چلے گا مولا کائنات کی دعا کا سمر ہے حضرت امام ابو حنیف علی احمد اللہ تعالی اس لیے ان کی جو مقلدین کی جو ریشو ہے وہ سارے آئمہ سے زیادہ ہے تو بھئی جب یہ عام آدمی کو مرتبہ اجتحاد تک پہنچنے کے لیے اتنی علمی لیاقت درکار ہے تو جس شخص نے کئی ہزار مسلمان قتل کیے اس اجتحاد کی زد میں پہلے اس کے اندر علمی لیاقت کا تو حوالہ پیش کی جائے کہ کتنا عالم تھا وہ کتنی متبرک شخصیت تھی کتنی علمی مہارتیں تھیں کتنی اخلاقی اخلاق حرمتیں تھیں کیا کچھ تھا پہلے وہ تو ثابت کرو پھر اس کے اجتحاد کو اجتحاد بھی کر لے دیں حیرت اس بات پر ہے جب ہم اس کے اجتحاد کا جائزہ لیتے ہیں تو مجتہ دین کی روح تڑپ اٹھتی ہے کہ یہ اجتحاد ہے اور اس شخص کے اجتحادی جو اہداف تھے اس پر غور کر لیے جائے کس مسئلہ کے اندر انہوں نے دینی بنیادوں پر اجتحاد کیا ہے ان کے اجتحادی اہداف یہی تھے کہ اہل بیت نبوت کو قتل کیا جائے اہل بیت نبوت کے ساتھ وابستہ لوگوں کو بھی قتل کیا جائے یہ اجتحادی اہداف تھے یا آپ میری کتاب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آل شاید نظر آ جائے گی تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ مزید اس پر کوئی گفتگو کروں صرف اتنا ضرور چاہتا ہوں کہ امت پر اور پاکستان پر رحم کیا جائے رحم کیا جائے اگر کفے لسانی کا ہمارے اصلاح حکم دے گئے ہیں تو پھر کفے لسانی ہی رہنی چاہیے آپ اس کفے لسانی کو توڑ کر عرصوں تک پہنچ گئے ہیں اور ان کی بابت حل کے لفظ بولنے والے کو جہنم کا کتا کہہ رہے ہیں اور جن کی روحوں کو وہ زخمی کرتے رہے ہیں ان کی بابت کوئی نہیں ہے کسی کے پاس تو اب یہ یہ مشنوعی باتیں نہیں چلے گی اب اللہ کا قرآن چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس تشخص میں ان کا تعین کیا ہے ہم اسی پر یقین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارک حضمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی پہچان نصیب فرمائے اور ہمیں اس بات کی بھی لیاقت نصیب فرمائے کہ ہم کسی کسی بدعہد پر وہی ذہن رکھیں جو خدا نے دیا ہے یا رسول نے دیا ہے مما آلینہ اللہ بلاغ المبین موسیقی